السلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ہیر ماسک کی ریمیڈی جو کہ آپ گھر میں بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بھنڈی سکن بالوں اور مٹاپے اور شگر جیسے امراض کے لیے حیران کل فائدے اپنے اندر چھپائے رکھے ہیں جن سے آپ اب تک لاعلم تھے تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بھنڈی کے اندر کیا کیا وائٹیمنز کون کون سے وائٹیمنز شامل ہوتے ہیں کون کون سے منرلز شامل ہوتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں کیرٹن ماسک تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کمیٹس کرنا مد بھولیے گا اور اب چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بھنڈی کو انگلیش میں لیڈی فنگر بھی کہا جاتا ہے اوکرا بھی کہا جاتا ہے بھنڈی میں بڑی مقدار میں وائٹیمن اے سی اور کے موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر کیلشیم پروٹاشیم اور بہت سے ایسے منرلز موجود ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں اور سکین کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سب سے پہر تو میں نے یہاں پر بھنڈی لے لیا اور بھنڈی کو میں کرلوں ایک رات کے لیے میں نے پانی میں ڈال کے پھگو دیا تھا کیونکہ ہم اس کو بالکل بھی چولہ نہیں رکھائیں گے فلیم پر نہیں رکھیں گے کیونکہ اس کے اندر جو منرلز اور وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ فلیم کی وجہ سے آگ کی وجہ سے تپش کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو رات بھر بھگو کے رکھیں گے تو یہ سارا اپنا لس پانی کے اندر چھوڑ دے گی اور یہ بالوں کو لمبہ گھنہ اور چمکدار بنانے میں بہت مدد کرتی ہے اور میری وہ بہنیں جو اپنے بالوں کو رنخہ سکر دیکھ کر پریشان ہیں آج ان کے لیے یہ ریمیڈی میں لے کر آئی ہوں جو بہت ہی کارگر ہونے والی ہے اور جن کے باروں میں بہت زیادہ خوشکی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ ریمیڈی بہت فائدہ کرنے والی ہے تو سب سے پہلے ہمیں بننی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ایک مرمر کے کپلے میں جب ہم نے بلینک کر دیا تو مرمر کے کپلے میں سے اس کا سارا جو ہم یہ لیکویڈ ہے وہ نکال دیں گے اس کے اندر میں ایک انڈہ ہی ڈالوں گی اور یہاں پہ میں ڈال لی ہوں آرمون آئل یہ دیکھ لیجئے یہ آرمون آئل ہے اور یہ میں اس کے اندر 1 ٹیپ سپون بھر کر ڈالوں گی اور آپ کو اسا بھی کیا کرتے ہیں آرمون آئل یوز کر سکنے ضروری نہیں ہے کہ آپ خالص فیور کا ہی یوز کریں بلکہ ہونا چاہیے اوریجنل ہونا چاہیے بادام کا تیل یہ نہ ہو کہ ایسنس والا تیل ہو تو آپ اس سے وائٹ کیجئے گا اور یہ یہاں پہ ہم نے آرمون آئل اپنے اس ریمیڈی میں آئٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی زیتون کا تیل زیتون کا تیل بھی 1 ٹیپ سپور ہم بھر کر ڈالیں گے میں یہاں پہ 700 آلیو آئل یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو آویلی پھل ہے آپ یوز کریں اور جو میری بہنیں انڈے کی سمیل سے قطر آتی ہیں ان کو پسند نہیں ہے انڈے کی سمیل تو وہ اس جگہ پہ انڈے کو اور انڈے کو اسٹیپ کر کے یہاں پہ میونیز اس میں آئٹ کر سکتی ہیں کیونکہ میونیز انڈے کی اندر بھی انڈا اور آئل شامل ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے سکین پہ بالوں پہ اور سکیلپ پہ اس طریقے سے کام کرے گا جس طریقے سے یہ چیزیں کریں گی تو یہاں پہ ہم کر لیں گے اس کو بہت اچھی طریقے سے بلینڈ اور بلینڈ کرنے کے بعد ہم ہماری جو ہے یہ ریمیڈی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کو لگانے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا لوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بالوں کو پوڈیشن کے اندر کر لینا ہے سینٹر سے بلکل اور اس کے بعد ہم تھوڑا تھوڑا لے کے اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اس کیس طریقے سے مانگیں نکال رہی ہوں اور اس کے اندر کس طریقے سے لگا رہی ہوں ایک ایک کر کے مانگ نکالتے جانا ہے اور آپ کو خوب اچھے طریقے سے اس کو اپلائے کرتے جانا ہے اور ایک بہت ہی امپورٹ بات میں آپ لوگ کو یہاں پہ بتاتی چلوں جو لوگ میری جو بہنیں بھنڈی یوز کرنے سے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے ان کو یا پھر ان کے ہاتھوں میں خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے بھنڈی کو پکرنے سے کاٹنے سے لوگ یہ یوز نہ کریں تو یہاں پر میں اس طریقے سے کر کے بلکل ایک ایک چیز ایک جڑ کے اندر لگا گیا اس طریقے سے پھوٹے سر میں لگا دوں گے اور اب ہم یہاں پہ ہلکے سے سکیلپ پہ مالش کریں گے تاکہ جو ہمارا حصہ کر رہ گیا ہو تو وہ بھی اس کے اندر آرام سے سارا چیز اس میں لگ جائیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنے بالوں کو کور کر لیا ہے لیند اگر آپ کی زیادہ ہے اور یہ لیکویڈ زیادہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو مائونیز ایڈ کر دیں تھوڑے سی تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائیں اور کریمی فارم میں آنے کے لیے اس کو تھوڑا سا مائکرویوب کر کے خلقا سا مائکرویوب نہیں کرنا سوری اس کو کریمی فارم میں کرنا کے لیے میونیز آئٹ کرنا ہے اور میونیز آئٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے میش کرنا ہے اور میش کرنے کا اپنے بالوں کے ٹپس کے اوپر لگانا ہے تو اگر میونیز ہی لگائیے تو آپ کو بہت اچھی کریمی ٹیکشور مل جائے گا اس کے بعد یہ ہے ریزلٹ اس کے آپ کسی بھی اچھے میاری شامبوش سے اس کو واش کر لیجئے اور بالوں کا آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبدست شائنی اور خوبصورت ہو چکے ہیں بالوں کے اندر اور یہ بالوں کے اندر میں نے ایک سے جائے گھنٹر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد واش کر لینا ہے ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا میں ملوگی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ